اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ زندہ ہے موجود ہے اور اس لیڈرشپ کی سرپرستی میں یہ بڑی آب و تاب کے ساتھ شاہرہ حیات پر یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے انہیں جیسے انسان کو ساس آتی ہے ویسے ہر لمحے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے ان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے اس وجہ سے یہ قوم ہمیشہ زندہ ہے پائندہ ہے یہ قوم کبھی مر نہیں سکتی تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو آداب و اسلوب ہمارے پیشواہوں نے مطارف کرائے ہیں یہ شیعہ قوم کیوں نہیں مر سکتی اس لیے کہ پرچم کربلا کے زیر سایہ ہم کہتے ہیں پاکستان میں بھی کہ یہاں پہ اتنی محنت کر کے بھی سیاسی جلسے اتنے کامیاب کیوں نہیں ہوتے یہ بھی ایک فرانس کا آتھر ہے جس نے انیلیسس کیا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی غلطیوں کے باوجود اہل تشیعوں کی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی یہ مکتب اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا ازاداری اور نظام مرجعیت اور عقیدہ زہور اس نے کہا تین چیزیں ہیں جس نے اس مذہب کو سمحالا وا ایک ازاداری ہے ایک نظام مرجعیت ہے مسند فقہ اجتحاد پر تشریف فرما وہ آسمان فقاحت کی برجستہ شخصیات اور تیسرا عقیدہ زہور ہے تو یہ نظام مرجعیت چونکہ اہل تشیعوں کے پاس نظام مرجعیت ہے اس لیے ہماری آنکھ کوئی اجتماع ہو مجتحد کا فتوہ آ جائے ساری قوم اکٹھا ہو جائے گا ہم نے ایران میں یہ دیکھا ہم نے اپنے بچپنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا سنو فال ہوتی تھی اتنی اتنی موٹی برف گرتی تھی اور کئی کئی روز تک اور ادھر سے ٹی وی پہ اپیئر ہو کے رہبر کے ایک جملہ کہہ دیتے تھی کہ تم سب پہ واجب ہے گھر سے نکلنا بس بات ختم ہوگے نیو بارن بیبی گود میں خاتون گھر سے باہر لولا لنگڑا اپا حج ویلچیر پہ گھر سے باہر بخار میں بھن رہا ہے اوپر امبریلہ ہے گھر سے باہر سب گھر خالی کیوں نظام مرجعیت ہے اور نظام مرجعیت کے اوپر کون ہے میرے کاروانے کربلا پرچمے کربلا حسین ابن علی کا پرچم تو یوں ہی تو نہیں فرمایا آیت اللہ خمینی نے آشورہ رہ زندے نگاہ داری امام خمینی سے جب پوچھا یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا آپ نے فرمایا یہ امام حسین کے غم میں بہنے والے ایک آنسو کی خیرات تھے دنیا کے بڑے بڑے انیلسٹ بڑے بڑے تجزیہ نگار دانشور تھک گئے مر گئے تجزیہ کر کر کے کہ وجہ کیا ہے امام خمینی سے پوچھا وجہ کیا ہے کہا ایک آنسو کی خیرات اور کہا آشورہ رہ زندے نگاہ داری آشورہ کی حفاظت کریں آشورہ حسینی کی حفاظت یہ اجتماعات یہ محافل یہ ذکر یہ جلوس یہ مجالس آزا کا انعقاد میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ ہر سال یورپ سے امریکہ سے ویسک سے بہت بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں عربائین صرف نہیں محرم الحرام میں پاکستان میں بھی آتی ہیں لیکن ایران کی جانب ان کا رخ زیادہ ہے ایران میں عبراخ میں بھی بہت بڑی بڑی اور ان کے سائیکیٹریسٹس آتے ہیں تو انہوں نے جا کے جو وہاں تجزیہ پیش کیا سائیکیٹریسٹ نے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جب ہم جاتے تھے ہماری مجالس میں محرم الحرام میں تو کہا اتنی پوزیٹیو انرجی تھی وہاں پر کہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی تو یہ پوزیٹیو انرجی انسان کو ملتی ہے جب کچھ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی مقصد خیر کے لیے اکٹھا ہوں تو اس کی پوزیٹیوٹی میں کتنا اضافہ ہو جاتی اجتماع کو خالق کائنات نے اتنا زیادہ پسند کیا اور اگر مومن ہوں تو ان اللہ خالق معصوم کی حدیث ہے مومن کا تو مخامی بہت زیادہ بلند ہے آقا نے فرما ان اللہ خلقنا من نور عظمتی سم صور خلقنا من تینت مخزونت مکنونہ من تحت الارش فاسکنو ذالک فکننا نحنو خلقا و بشرا نورانیین ولم یجعل لأحد معصوم نے فرما خدا بند متعال نے ہم اہل بیت اتحار کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا اور پھر اس نے جیسا کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خلقا کم اللہ انوارا سم جعلکم بے ارشی مہدقین اس نے جب آپ کے انوار کو وہ مارز وجود میں لایا اپنے نور کی شعاؤں سے اس نے اپنے نور عظمت سے آپ کو خلق کیا اور آپ نور تھے خلقا کم اللہ انوارا فجعلکم بے ارشی مہدقین اور پھر اس نے آپ کے وجود آئے مبارک سے اپنے عرش کو زینت عطا کی اور پھر لاکھوں سال آپ اس کے عرش کی زینت بنے رہے اور پھر اس کے بعد ہم تھے نورانی ہے نورانی لیکن بشر کی صورت میں آئے جیسا کہ ایک مقام پہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نزہونا عن الربوبیہ فرفعو ان حضوظ البشریہ یعنی الحضوظ اللہ تیزوزو علیکم فلا یقاسو بنا احد فاننا نحنو الاسرار الالہیہ المبدع فی الحیاکل البشریہ الناتق فی الاجساد الترابیہ بل کلمت الربانیہ وقولو بعد ذالک فی فضلنا ما شعتم فاننا بحر اللہ لا ينزف واننا عظمت اللہ لا توصف آقا نے ارشاد فرما نزہونا عن الربوبیہ خبردار امیر رب نہ کہنا یہ غلطی نہ کرنا کبھی ہمیں خدا نہ کہتے نہ کبھی ہمیں خدا کہنے کی غلطی فرفعو ان حضوظ البشریہ لیکن اتنے جاہل تم نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بشر سمجھنے لگے محمد المحمد دیر سلوال فکننا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ اس نے ہمیں اپنے نورِ عظمت سے پیدا کیا فَكُنَّا نَحْنُ خَلْقَمْ وَبَشَرًا نُورَانِيِّنْ ہم وہ مخلوق ہیں اہلِ بیعت کے لیے تو مخلوق کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے خالقِ کائنات فرماتا فَكُنَّا نَحْنُو بَشَرًا خَلْقَمْ وَبَشَرًا نُورَانِيِّنْ بظاہر بشر ہیں لیکن نورانی بشر ہیں فَرْفَوَنَّ حُزُوزَ الْبَشَرِيَّةِ خبردار تم اتنے جاہل نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بشر ہی کہنے لگو تو کہا کہ حضوز البشر یعنی الحضوز حضوز کیا ہے تو آقا نے ارشاد فرما اللَّتِ تَجُوزُ عَلَيْكُمْ جو تمہاری زندگی کے معاملات ہیں ہماری حیات و مامات تم سے بہت مختلف ہے ہماری حیات و مامات تم سے مختلف ہے تو جو نقائص تم میں ہیں جو خامیاں تم میں ہیں جو عام انسانوں میں اہلِ بیت تو فَقُنَّ خَلْقًا وَبَشَرًا نُورَانِيِّنْ ہم تو نور سے ہیں اِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ وہ الگ بات ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لم يجعل لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ اللَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ نَصِيبًا وَخَلَقَ اَرْوَاحَ شِعَتِنَا مِنْ فَازِلِ تِينَتِنَا وَخَلَقَ عَبْدَانَهُم مِنْ تِينَتِمْ مَخْزُونَتِمْ مَقْنُونَا اَسْفَلَا مِنْ ذَالِكَ تِينَا وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ اللَّذِي خَلَقَهُمْ إِلَّا لِلْأَنْبِيَا فَلِذَالِكَ سِرْنَا نَحْنُ وَهُمُ النَّاسِ وَسَعَرَ سَائِرُ النَّاسِ حَمَجًا لِلْنَّار وَإِلَلْنَّار آقا نے ارشاد فرما آثنٹیک حدیث ہے حصول کافی کی حدیث ہے اس کی آثنٹیسٹی کو پروف کیا ہے علماء نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہمیں اپنے نورِ عظمت سے خلق کیا پھر ہمیں عرش پہ ساکن کیا خلقکم اللہ عنوارا فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِئِ مُهْدِقِينَ اور اس کے بعد فرماتے فَكُنَّا نَحْنُ خَلْقًا وَبَشَرًا نُورَانِيِّينَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِي مِسْلِ اللَّذِي خَلَقَنَا مِنْهُ نَصِيبًا جس نور سے خدا نے ہمیں خلق کیا اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا نہ کسی ملکِ مقرب کا نہ کسی انسان کا نہ کسی کا اس کے بعد فرماتے وَخَلَقَ أَرْوَحَ شِعَتِنَا مِنْ فَازِلِ تِينَتِنَا وَخَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ تِينَتِمْ مَخْزُونَتِمْ مَقْنُونَ اَسْفَلَ مِنْ ذَالِكِ آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر خدا نے ہمارے نور کی بچی کچی شعاؤں سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا اور پھر فرمایا فَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ اللَّذِي خَلَقَهُمْ إِلَّا لِلْأَنبِيَا اور شیعوں کو جس نور سے خلق کیا اس میں کسی کا حصہ نہیں سوائے انبیاء اعظامِ الٰہی کو یعنی انبیاء اعظامِ الٰہی کو یا اس سے خلق کیا یا ہمارے شیعوں کو لیکن آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہمارے نور کی بچی کچی شعاؤں سے خالقِ کائنات نے انبیاء کو خلق کیا فرما ہمارے شیعوں کو خلق کیا اور اس کے بعد شیعوں کی خلقت کی عظمت کے بیان کے بعد فرماتے فَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ اللَّذِي خَلَقَهُمْ إِلَّا لِلْأَنبِيَا جو خالقِ کائنات نے مقامِ عظمت ہمارے شیعوں کو عطا کیا جو عزت اور عبرو ان کو عطا کی ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق کر کے وہ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ اللَّذِي خَلَقْتَهُمْ إِلَّا لِلْأَنبِيَا وہ کسی کو عطا نہیں کی سوائے انبیاء کی وَلِذَالِكَا وَلِذَالِكَا سِرْنَا نَحْنُو وَهُمُ النَّاس اور اسی لیے ہمارے شیعوں کی جب بات دو تو ہم کہتے ہیں نحنو ہم اور جب دوسروں کی بات دو تو ہم کہتے ہیں انناس لوگ ان کو لوگ کہتے ہیں اور ان کی بات ہو تو نحنو ہمارے شیعہ ہم تو شیعہ کا مقام نگاہ خدابندی میں نگاہ اہلِ بیت میں بہت زیادہ بلند ہے مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق برقرار رکھنا آپس میں جمع ہونا جب کوئی بزمہ راستہ ہوتی ہے کوئی بزم سجتی ہے ہماری یاد میں عام شیعہ ہیں لیکن اس کا مقام کیا ہے بارگاہ خدابندی میں کہ جب کلمات دعا ان کی زبان پر مچلتے ہیں خدا حدیث میں ہے کہ جب کوئی مر جائے تو میت کی تشیعہ جنازہ میں اگر چالیس افراد مل کے کہیں اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَا پروردگار ہم نے اس سے خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ خالقِ کائنات کا خطاب آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہاری اس گواہی کو قبول کیا اگرچہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ اور جانتا ہوں لیکن تم چالیس افراد مل کے گواہی دے رہے ہو تو میں نے خبول کیا وَغَفَرْتُ لَهُ مَعْلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اس سب کو اب معاف کر دوں گا تمہاری چالیس کی گواہی کی وجہ سے جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتا افراد عام افراد ہیں کوئی ایکسٹر آرڈنری پریکٹسنگ افراد نہیں جیسے عام مومن ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دسترخان پہ جمع ہوتے ہیں غور کیا استجابت دعا کے بارے میں بیان کر رہی ہوں کیونکہ ہم خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں میرا اشرائع اولہ کی مجالس کا موضوع بھی چونکہ بندگی تھا اس میں ہم نے امام زمانہ کی دعا سے تبرک آسل کیا اللہم مرزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ پروردگار اللہم مرزقنا توفیق الطاعہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق ارزانی فرما تو امام معصوم کی حدیق امام معصوم کا فرمان ہے جس میں امام نے فرمایا کہ من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقدستہ زاء بنفسی جو اللہ سے توفیق طلب کرے ولم یجتہد اور خود کوئی کوشش نہ کرے فقدستہ زاء بنفسی اس نے اپنا ہی مزاق اڑایا اور کیا اور یہ اجتہاد کیا ہے کوشش کیا ہے یہ جو اسٹرگل بتائی گئی کہ وہ خود نہ کرے وہ یہی ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا فالیکن لقرابتی وسولہ اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ سلائے رحم مَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا خدا بند مطال نے ابراہیم کو مقام خلط کیوں آتا کیا معصوم فرماتے ہیں فرمایا 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 ابراہیم کی یہ جو خصلتیں تھیں دسترخان پہ اکیلے نہیں بیٹھنا اور رات کی تاریکی میں گناہوں میں خود کو آلودہ کرنے کی بجائے شبخیز کے عاشقان بشبراز ہونا شبخیز کے عاشقان بشبراز ہونا در گرد حری میں دوست پھرواز ہونا ہر جاؤ کے دری وشت بشب در بندن اللہ در دوست کھبر اللہ در دوست کھبر 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 وہ شاعر کہتا ہے راتوں کو اٹھو لیکن اپنی نیم پوری کر کے کل آپ سے عرض کیا تھا ابھی پلکل لیٹسٹ جو ریسر چاہیے کہ کینسر کی بہت قریبی دوستی ہے بڑی کلوزنیس ہے رات کو جاگنے سے تو رات کو پہلے اپنی نیم پوری کریں اور جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سو جائے وہ فجر سے دو گھنٹے پہلے فریش ہو کے اٹھتا ہے اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں نہ کوئی اتنا انرجیٹک ہوتا کوئی تھکن ہی نہیں ہوتی اس کا اپنا دل چاہتا ہے کہ اٹھ کے وہ نماز پڑھے اور اس نماز میں جو لذت ہے شب خیز کہ آشقن بشب راز راتوں کو اٹھو وہ جو سہری کے وقت استغفاء یہ راتیں موبائل پہ گیم کھیلنے کے لیے چیٹ کرنے کے لیے حرام چیٹ کے لیے حرام تعلقات کے لیے اس لیے نہیں ہیں یہ راتیں یاد خدا کے لیے محمد را بشب میں اراج تعدان وہ شاید بڑی غزل ہے بہت امدہ کہ پیغمبر یہ رات کی کیا اہمیت ہے ہم نے اپنے پہلے عشرے میں کچھ اشعار پڑھے بھی تھے اس سلسلے میں کہ عیسیٰ کو رات کے وقت اٹھایا گیا موسیٰ کو کوہی تور پہ رات کے وقت منجات نصیب ہوئی پیغمبر گرامی اسلام کو سبحان اللذی اسرہ بیعب دہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا یہ رات کا آخری پہر کیا مقام رکھتا ہے خود فتحجد من اللیل عصا این یبعسکا ربکا مقام محمودہ رات کی تاریکی میں دلِ شب میں اٹھو یارب دلِ فاق ہو جانے آگا ہم دے گریے یہ شب آئے سہرگا ہم دے پروردگار مجھے ایسا پاکیزہ دل اتا کر دلِ فاق ہو جانے آگا ہم دے ایسی معرفت سے لبریز زندگی آتا کر دلِ آئے شب آگا ہم دے رات کی تاریکی میں وہ ایک قطرہ جو مسلے پر ٹپک جاتا ہے دامنِ رحمتِ مولا میں جگہ پاتا ہے اور اٹھ کے راتوں کو اب میں ریکال کر رہی ہوں وہ شیر مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے بہرحال وہ بھی کچھ ایسا ہی شیر ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے عشقوں سے وضو کرتے ہیں خدا بند مطال کی بارگاہ میں کیا ان کو مقام ملتا ہے انسانی زندگی بہت زیادہ مختصر ہے اور ایسی بے ثبات ہے ایسی بے اعتبار چیز ہے جس پہ انسان اعتماد کر ہی نہیں سکتا موت پر حق ہے اور زندگی ایک دھوکہ ہے کوئی موت کا وقت معین نہیں ہے تو اس زندگی میں انسان اپنے فرائض کی آدائیگی پر کمر بستہ رہے اور یاد آخرت سے جتنا لوگ اس کو لائٹ لی لیتے ہیں اتنا لائٹ ہے نہیں یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے آخرت کا مسئلہ انبیاء اعظام الہی اس پر گریہ کرتے تھے نحج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے اشجائے شجاع آنِ عالم اور بہادر آنِ آثار کا سردار اتنا بڑا بہادر علی بن عاوی طالب اتنی بہادر شخصیت کے زبان سے سنیے کہ آہ آہ من قلت الزاد ووحشت الطریق وطول السفر مولا کائنات راتوں کو کیسی گریہ یا تململ تململ السلیم جیسے مار گزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا گریہ کرتا ہے مولا کائنات اس طرح رات کو گریہ کرتے اور آہ آہ من قلت الزاد وطول السفر ووحشت الطریق پروردگار زاد راہ بہت کم ہے تیاری نہیں ہو سکی ابھی وطول السفر راستہ بہت طولانی ہے ووحشت الطریق اور بہت خوفناک راستہ ہے منزل بہت دور ہے سیدہ کائنات کی وہ تنہا شہزادی جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء اعظام الہی کو نبوتوں کی خیرات جس کے صدقے میں ملی وہ شہزادی مولا کائنات سے یہ فرمائیں کہ قبر کی پہلی رات آپ قبر پر بیٹھ جائیے گا فاطمہ اس نئے مکان سے مانوس نہیں آپ بیٹھیں تاکہ اس مکان سے مانوس ہونے میں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو اور مولا کائنات ساری رات بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے عام انسان جیسے ہم ہیں جب دسترخان پر اکٹھے بیٹھتے ہیں جب ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تو خالق کائنات نظر ایلیہم برحمت ورعفت والمحبہ خدا